جس طرح ابھی آپ نے بات کی نیرہ چوپڑا کی بھارتی ایتلی ہون ہے دیکھیں ارشد ندیم کو آج پورا پاکستان اور وفاقی حکومت تک سر پر اٹھا رہی ہے وہ بچارہ پنجاب سٹیڈیوم میں ٹریننگ کر رہا تھا اس کو کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا یہ حال ہے ہمارا اور ہم گومن ویلڈ کیمز میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا سر فخر سے بھلند کر دیا کہا اگر بھارتی کھلاڑی نیرہ چوپڑا ہوتے تو مقابلے کا مزید مزہ آتا آپ کے دوست نیرہ چوپڑا نہیں آئے یہاں پر نیرہ چوپڑا سے بات کریں گے جی جی بلکل کیوں نہیں اس کی مجھے کمی محسوس ہوئی ہے اور ہم اچھلا بڑے اچھے دوست ہیں کیونکہ انجری جو ہے وہ گیم کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کو بھی صحیح دے وہ ہوتے تو اور بھی مزہ آتا لیکن یہ جو ہے انجری ہے یہ گیم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو میں ان کو نیکس جو کمیٹیشن آ رہے ہیں ان کے لئے گوڑ لک بولوں گا اور انشاءاللہ نیکس جو کمیٹیشن آ رہے ہیں ان میں انشاءاللہ مزہ آئے گا جائیں ان دوستوں کومن ویلت گیم کے اندر پاکستان کو عرصد ندیم نے جیبلین تھرو میں دوسرا گولڈ میڈل جیتا دیا ہے آپ کو بتا دو کہ اس بار یعنی کومن ویلت گیم دوہر بائس میں بھارتیہ جیبلین کے گولڈ میڈلیس یعنی بھارتیہ جیبلین کے اولمپک گولڈ میڈلیس نیرد چوپڑا انجوری کارن حصہ نہیں لے پائے تھے اسی بات کو لے کر جب پاکستانی جیبلین گولڈ میڈلیس عرصد ندیم سے نیرد چوپڑا کے بارے ہیں پوچھا گیا تو عرصد ندیم نے نیرد چوپڑا کے بارے ہیں بڑا ہی رسپیکٹ فول آنسر کرتے ہوئے بتایا کہ یعنی نیرد چوپڑا ہوتے تو گیم تھوڑا سا مشکل ہو جاتا لیکن دوستو عرصد ندیم نے جس طرح کے پاکستانی حالات میرا کر پاکستان کو گولڈ میڈل دلائیا ہے اور عرصد ندیم جس طرح کے پاکستانی ہمبل انسان ہے اس کے لیے سممان تو بنتا ہے کیونکہ پاکستان میں عرصد ندیم جیسے سوچ رکھنے والے انسان بہت کم ہوتے ہیں میں بتاؤں اب بکتہ آگیا ہے کہ ہم تم سے کان کھول کے سن لو ہم تم سے کشمیر بھی لیں گے اور ضرورت پڑی تو تمہیں اور تمہاری موڈی سرکار کو چیر بھی دیں گے انشاءاللہ ہر چھوڑیے اس پاکستانی میڈیا کے بارے میں کبھی اور بات کریں گے آج صرف پاکستان کی کومن ویلت گیم کے بارے میں پاکستانی میڈیا کا رائے سنیں گے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یدی ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل بٹن دوالیں کیونکہ دوستو آج کے ٹھیک 20 دن بعد انڈیا پاکستان کا ایسیا کرکیٹ کپ ہونے والا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ پاکستانی میڈیا کا کرکیٹ پر کومیٹی دیکھنا نہ بھولیں گے اس لئے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور آگے اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے یہ پاکستانی میڈیا نیرد چپڑا کے بارے میں کیا بول رہی ہے سب سے پہلے تو میں مراشلیٹ کرنا چاہوں گی ارشد ندیم کو جنہوں نے اتنی کم عمری میں اور اتنی کم فیسلیٹیز کے ساتھ جس طرح سے کمپیٹ کیا ہے آج وہ ایک بہت ہی قابل تاریخ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ بجٹ ہم کمپینڈ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی دوسری کانکری کے ساتھ اسپیشلی انڈیا نے جتنا بجٹ رکھا اور جتنا وہ خرچ کرے ہم اپنی جو بھی لیمٹیڈ بجٹ یا اپنے لیمٹیڈ سورس کے اندر ہمارے پاس پاکستان میں خرچ کیا جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو بیڈ لگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سپورٹس کو ترجیح ہی نہیں بھی جاتی ہے اگر ہم سپورٹس کو ترجیح دینا شروع کریں جو پچھلے دیر دو سال میں ہمارے اتلیٹ کے ساتھ یا ہمارے سپورٹس مین کے ساتھ ہوا ہے کہ جیسے ہی کووٹس کا کوئی بھی لوگ ڈاؤن کا شور آتا ہے تو جی سب سے پہلے سپورٹس کامپلیکسز کو بند کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے سپورٹس کے لوگوں کے اوپر ایک آفت آتی ہے اب مجھے بتائیں کووٹس تو ساری دنیا میں تھا کس طریقے سے دوسرے کنٹریز نے کم بیک کیا ہے اس لیے کہ ان کے سپورٹس مین کو اور ان کے اتلیٹس کو بہت پرائرٹیز دی جاتی ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے جیولین تھرو فائنل میں فخر پاکستان ارشد ندیم نے نوے آشاریا ایک آٹھ تھرو کر کے نا صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ کومن ویلڈ گیمز میں سب سے لمبی تھرو کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا یہ 1962 کے بعد کومن ویلڈ گیمز اتلیٹکس میں پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل بھی ہے شاہ باش ارشد ندیم شاہ باش دوستو دنیا میں ٹائلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن جو ہوتا ہے تو اسے نکھارنے کی اسے تراثنے کی اس ٹائلنٹ پر انفیسٹ کرنے کی اسی طرح پاکستان میں بھی ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن پاکستان اپنے ٹائلنٹ کو آتنگ بات بننے کے لیے سپورٹ کرتی ہے نا کی ڈاکٹر انجینئر اور کھلاری بننے کے لیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ دی کومن ویلڈ گیمز کے اندر آتنگ کو سامل کیا جے تو سارا گولڈ میڈل پاکستان نہیں جیت لے گا جمال پاکستان امیر جماعت اسلامی پاکستان ستاس و بدرون استقبال کی حرکرے و ایوہینہ تائی بھائی اکیان بھائی بھائی کیا ہوا اور ایشیا میں یہ دوسری نمبر پر آگئے ہیں سپہلے دوہزار سترہ میں اور کامن ویلڈ کا تو ریکارڈ بھی انہوں نے بریک کر دیا اور اپنا پرسنل بیس مطلب کیا جان ماری ہوگی کہ اپنے بھی ریکارڈز میں ہونے کبھی نہ نہیں گروہ نیرد جن کو یہ مانتے ہیں ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اس پاکستانی میڈیا کی مانے تو سید ارسد ندیم نیرد چوپرا کو اپنا گروہ مانتے ہیں اور جبلین تھرو میں سید ارسد ندیم نے نیرد چوپرا کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اور آگے سنیے اس پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے نیرد چوپرا اور ارسد ندیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ نے پوری پاکستانی قوم کو خوشی دی ہے پاکستان کا نام ورلڈ سٹیج پر آپ نے بلند کیا ہے لیکن اس ٹائم اس طرح کی باتیں کرنے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن حقیقت بتاؤں کہ کہیں دل میں ابھی بھی کھٹکا ہے کہیں خدشاہ ہے کہ یہ گولڈ بھی لے آئے ہیں سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے اولمپکس میں ان کی زبادست پرفارمنس تھی لیکن پھر بھی شاید انہیں وہ سہولیات نہ مل سکیں جو یہ ڈیزرف کرتے ہیں شاید انہیں وہ چیزیں مطمئنہ مہیا کی جا سکیں جو ان کا حق بنتا ہے مطلب یہ کتنی ہی مطلب کہ ایک ڈسپوائنٹنگ ڈپریسنگ بات ہے کہ ہم کیونکہ اتنا کچھ ہمارا پاس ریکٹ اتنا کچھ ہمیں دکھا چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہو گی اور اگر ہو گئی تو اتنا سرپرائز ہونا نہیں چاہیے بکوز کب ہم ریکنائز کریں گے ہمارے ڈیزرونگ لوگوں کو بلکہ میں تو ہر فیلڈ کی بات کروں گی ہی در سپورٹس کی بھی کہ ہم کیا کیا تیر مار کے آ جاتے ہیں یا تو لٹرلی تیر مارا گیا ہے اگر ان کو دیکھا جائے پھر بھی ہم بھول سے جاتے ہیں اور ان کو اس طرح آنر نہیں کیا جاتا جو بات عمران کر رہے ہیں فیڈریشن کے مسائل کی حوالے سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب پلیئرز کو صحیح سے موقع نہیں دیا جو اچھے کھلاڑی تھے ان کو جلدی اگر ان سے پرفارم نہیں آ تو ہٹا دیا اور فیڈریشن کے مسائل کے اوپر جو بات کر رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے دیکھیں معاملہ یہی ہے جنہوں نے حوکی چلانی ہے وہ بھی جو ہے وہ صحیح سے نہیں تکے ہوئے اور جنہوں نے حوکی کھیل نہیں ہے وہ بھی انتشار کا شکار ہے تو جب top to bottom جو ہے وہ آپ منتشیر ہوں تو پھر آپ کوئی سی کام کیسے کر سکتے ہیں اور جب تک آپ کوکس ہوگے نہیں کھیلیں گے تو پھر آپ گول کیسے کر سکیں گے یہاں بڑا معاملہ ہے ہر کسی کو اپنی جگہ بچانے کی پڑی ہوئی ہے کسی کو یہ تکر نہیں ہے کہ میں نے پاکستان کو بچانا ہے میں نے پاکستان کو جتوانا ہے فیڈریشن کے حکام کو دیکھیں وہ اپنی سیٹیں بچانے پر لگے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو دیکھیں وہ اپنی جگہ بچانے پر لگے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کی منجمنٹ کو دیکھیں وہ اپنی جگہ بچانے پر لگے ہیں یہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے میری جگہ جاتی ہے جائے لیکن میں ملک کے لیے کچھ اچھا کر جاؤں جب تک ہمارے اندر یہ تھوٹس نہیں آئیں گی جب تک ہم اس ایم کو لے کے نہیں چلیں گے کہ مجھے اپنے آپ کو نہیں بنوانا مجھے پاکستان کو بنانا ہے تب تک سوری تو سی پاکستان ایسی جو ہے وہ عبیرتناک شخصے دوچار ہوتا رہے گا جو دوستو یہ کوئی بھی انسان اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ کر پورے ملک کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تب ہی اس کا دیش پرگتی کرتا ہے انتی کرتا ہے اسی طرح یہ پاکستان انتی کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کو بھی ایسپورٹس لے کر پولٹیس تک میں اچھے اچھے لوگوں کو بیٹھانا پڑے گا کیونکہ ہم انڈین بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا پروسی بھی کوئی پڑھا لکھا اور سکھی سمپن دیش ہو نہ کہ آتنگ کی دیش آرت کے اور بھی ایتلیٹ اور بھی کھلاری کو محبت اور پیار دیں کیونکہ ہم لوگوں کے ہی سپورٹس ان کھلاریوں کا منوبل بڑھتا ہے اور ہمارے دیش کے لیے میڈل جیت کے لاتا ہے